کہ آج آپ سچ بولیں اور دل کی بات بولیں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے کانگریس کے جو سینئر لیڈر سے ان سے گلتیاں ہوئی ہیں کئی نہ کئی انہیں ایک عام انسان کو غریب انسان کو نظر انداز کیا اور جس طرح سے آج اس وقت موڈی پہ آپ الزام لگا رہے ہیں یوگی پہ الزام لگا رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں کی گلتی ہیں کانگریس میں ہمیں 62 سال ہو گئے امین بڑھ صاحب کو شاید ہسٹری پتا نہیں ہے اور آج پی سی سی پریزیڈنٹ ہوں یہ چلتا رہتا ہے کوئی ایسے بولتا رہے کہ میں یہ وہ اگنور کریں آپ گصہ مت ہوئی ہے امین بڑھ پہ وہ پہلے سے ہی باغ چکے آڈلی یہ چار پانچ دو تین ایمیل ایز لے کے چلتی رہی یہ کھٹارا گاڑی جو ہے آج تک کوشش کرتی رہی کہ کئی نہ کئی یہ اپنی سرکار بنائے لیکن کیوں نہ بنا سکتے ہیں یہ موقع دیا لوگوں گلتیاں تو کہیں نہیں ہوئی آپ مانتے ہیں گلتیاں ہوئی گلتیاں ہوئی تب ہی تو کانگریس کمزور ہوئی اسے لگاتار میں آپ کا پیچھا کر رہا ہوں آپ مجھے ٹائم نہیں دے رہے ہیں سب سے پہلے یہ بتائیں کیا آپ در رہے تھے کشمیر کراون کے سوالوں سے یا آپ کے پاس جواب نہیں تھا پچھلے پچھتر سالوں کا حساب جو چلا گیا چلا گیا جو ہمارے پاس بچا ہو ہی رہا ہے آپ کو پچھتا ہوا نہیں ہے اس پہ دیکھو جو بیمان ہو تو اس پہ کیا پچھتا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراون اور آپ کو بتا دیں کہ آج ہم کانگریس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیونکہ اگر قومی سطح کی بات کریں یا ملکی سطح کی بات کریں دو جماعتیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں ٹکر ہے موڈی چاہتے ہیں کہ کانگریس مکت بھارت ہو اور بی جے پی والوں سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ راہل گاندی کو پائدل چلنے پر ہم نے مجبور کیا ابھی کیا ہوا ابھی راہل گاندی کو پانچ سال کنٹی نیورسلی پائدل چل کے بھی لوگ ساتھ نہیں دیں گے یہ بی جے پی والوں کا کہنا ہے لیکن اگر ہم جمہو کشمیر کی بات کریں تو جمہو کشمیر میں کیا بی جے پی اور کانگریس کانگریس چونکہ اگر کانگریس کی پوزیشن کی بات کریں فاروق عبداللہ کا ساتھ لینا پڑا کبھی محبوبہ مفتی کا ساتھ لینا پڑا لیکن پچھتر سالوں میں آج تک کانگریس جو ہے وہ جمہو کشمیر میں اُبر نہ پائی کشمیر میں ہارڈلی یہ چار پانچ دو تین ایمیل ایز لے کے چلتی رہی یہ کھٹارا گاڑی جو ہے آج تک کوشش کرتی رہی کہ کئی نہ کئی یہ اپنی سرکار بنائے لیکن کیوں نہ بنا سکی سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ کانگریس آج تک پچھتر سالوں میں جمہو کشمیر میں کشمیر کا دل کیوں نہیں جیت پائی یہ سب سے بڑا سوال ہے اور اس سوال کا جواب آج میں وقا رسول وانی سے ضرور لینا چاہوں گا جو کانگریس کی ایک اہم شخصیت بھی ہیں اور کانگریس کے سربراہ بھی ہے جمہو کشمیر کے وقا رسول وانی اس وقت پہاڑیوں سے لے کر میدانی علاقوں تک اتنی دوڑ دوب کر رہے ہیں کہ وہ جمہو کشمیر کے لوگوں کا دل جیتنا چاہتے ہیں کیا وقا رسول وانی اس میں کامیاب ہوں گے یہ بھی سوال رہے گا لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پچھتر سالوں کا حساب کون دے گا پچھتر سالوں میں کانگریس نے کیا جمہو کشمیر کے لوگوں کا دل جیتا سب سے بڑا سوال یہ ہے بی جے پی اس وقت جیتوڑ کوششیں کر رہی ہے کبھی کبار یہ مختلف سکیموں کے ذریعے کبھی کبار وقاس کا نعرہ دے کے کہتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں اب ترقی کا دور دارہ آنے والا ہے یہ بہت سارے سوالات ہیں لیکن ان سوالوں کا جواب جو ہے آج وقا رسول وانی دینے کے لئے تیار ہے اور ہمارے مچ پہ آئے ہیں وقا رسول وانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کشمی کراؤن پر آنے کے لئے گزشتہ کئی دنوں سے لگاتار میں آپ کا پیچھا کر رہا ہوں آپ مجھے ٹائم نہیں دے رہے ہیں سب سے پہلے یہ بتائیں کیا آپ در رہے تھے کشمی کراؤن کے سوالوں سے یا آپ کے پاس جواب نہیں تھا پچھلے پچھتر سالوں کا حساب دینے کی ایسا نہیں ہے سب سننے والوں کو میں السلام علیکم ورحمت اللہ اور آدھا پیش کرتا ہوں میں نے شاہد صاحب میں جمہو تھا کل آیا ہوں آج آپ آئے انٹریو لینے تو میں آپ کے سامنے پیش ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے میں کسی سے بھاگتا نہیں ہوں انٹریو کے لئے میں سچ بولتا ہوں جب بھی ہم نے کسی بھی پریس والے سے بات کی ہم نے سچ بولا رہا سوال آپ کے کوششن کا پچھتر سال کی بات آپ نے کہی کانگریس ڈیٹھ سو سال پرانی پارٹی ہے اس ملک کو آزاد کرنے کے لئے کانگریس کی جدوجہت بہت زیادہ رہی ہے کانگریس پارٹی کے لوگ شہید ہوئے ہیں اس ملک کو آزاد کرنے کے لئے اور جب آزادی ہوئی اس کے بعد یہ پولیٹیکل پارٹی بنی اور پولیٹیکل پارٹی بننے کے بعد آج تک سب سے زیادہ راج جو ہے زیادہ پرائم انسٹر جو ہیں زیادہ ٹائم جو ہے کانگریس کا وہی ملا ہے اور آج اگر ملک کسی حد پہ کسی نقشے میں دنیا کے ٹاپ نقشوں میں کھڑا ہے چاہے وہ ایکانومی کے حساب سے ہو چاہے وہ ملٹری کی پوزیشن جو چوتھی ہے ہماری ہے فورت ملٹری پاور اس وقت ہندوستان ہے دنیا کا یا ٹیکنالوجی کے حساب سے آئی ٹی کے سیکٹر میں تو یہ سارا کچھ جو ہے کانگریس کی دین ہے تو کانگریس جو ہے کبھی ختم نہیں ہوتی ہے کانگریس انشاءاللہ آگے بڑھے گی اتار چڑھا آتے ہیں جب کسی گورنمنٹ سے لوگوں کا دل برتا ہے کہ آپ جی چینج ہونا چاہے ہیں تو وہ چینج کرتے ہیں اب دوہزار چودہ میں موڈی جی نے کہا کہ میں بدلاؤ لاؤں گا میں روزگاری ختم کروں گا میں مہنگائی ختم کروں گا میں ملک کو بہت اونچائیوں پہ پہنچاؤں گا ڈالر کے مقابلے میں پیسے کی ویلیو کم کروں گا پیٹرول 32-35 روپے دوں گا یہ سارے اور اچھے دن لاؤں گا پندرہ پندرہ لاکھ ایکاؤنٹوں میں ڈالوں گا تو لوگوں نے سوچا پتہ نہیں نینندر موڈی جی ہی سچ بول رہے ہیں تو انہوں نے بدلاؤ کیا اب جو ہے آپ بی جے پی جو ہے اس وقت جو ہے زیادتی کر رہی ہے جس سٹیٹ میں گورنمنٹ کسی کی کولیشن ہوتی ہے جیسے ابھی آپ نے مہراشترہ میں دیکھا اس سے پہلے کرناٹکا میں دیکھا اس سے پہلے پرسوں گوا میں دیکھا آٹھ ہمیلے کیسے خرید لئے تو اب جو ہے بی جے پی ڈیموکریسی کا گلہ گونٹ رہی ہے دیکھو میں نے کہا تھا کہ راہل جی کو جیسے آپ نے کوششن پوچھا کہ راہل جی مجبور ہوگے پائدل چلنے کے لئے ہم نے مجبور کیا یہ صحیح ہے راہل جی مجبور ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ ملک کا سیکلورزم جو ہے وہ خطرے میں ہے ملک کی مینارٹی جو ہے وہ خطرے میں ہے بی جے پی جو ہے وہ مینارٹی کو لے کے دوسری کاسٹس کو لے کے سکھ، عیسائی، بودھشت، مسلمان سرول کاسٹ دوسرے لوگ جو ہیں ان کو لے کے جو ہے ون سائٹ جو ہے پکشواد چلا رہی ہے پولورائزیشن ملک میں بڑھ رہی ہے کمنل سسٹم ملک میں بڑھ رہا ہے مسلمان اور ہندو اور دوسرے طبقوں کے درمیان جو ہے دوریاں بڑھ رہی ہیں تو اس خطرے کو دیکھتے ہوئے راہل گاندی جی نے جو نعرہ دیا ہے بھارت جوڑو وہ بھارت کو کسی اور چیز سے جوڑنے کا نہیں ہے وہ دل جوڑنے کی بات ہے جس چیز کو بھیجے پینے جیسے اگر آپ دیکھیں گے ڈوزر کہاں لگ رہا ہے اگر آپ دیکھیں گے جو پچھلے دنوں میں لنچنگیں ہوئی ہجاب کا مسئلہ اٹھا تو کس نے بھیجے پی نے اٹھایا آپ سنیے میری بات آپ الزامات لگا رہے ہیں کہ بھیجے پی ڈوزر چلا رہی ہے بھیجے پی لنچنگ کروا رہی ہے ٹھیک بات ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیڑھ سو سالوں سے ہندوستان پر راج کر رہے ہیں جیسے کانگریس کی بات آپ نے کی چلو مانیا ہم پچھتر سالوں سے راج کر رہے ہیں تو کیا آپ نے اس عمارت کو اتنا مضبوط نہیں بنایا تھا کہ اس پہ بھیجے پی ڈوزر چلائے دیکھو نفرت آپ سے پوچھنا چاہیے جو راہل جی کی یادرہ ہے وہ نفرت کو ختم کرنے کے لیے جو نفرت بھیجے پی نے پھیلائی ہے جس بیس پہ وہ الیکشن لڑتے ہیں وہ ڈیولوپمنٹ کے نام پہ الیکشن نہیں لڑتے ہیں اگر ڈیولوپمنٹ اور پندرہ پندرہ لاکھ جو انہیں وعدے کیے تھے اس پہ الیکشن ہوتا تو وہ الیکشن نہیں جیتے کیونکہ انہیں کیا ہی کچھ نہیں انہیں کیا ہی کچھ نہیں تو انہوں نے جو ہے الیکشن جو وہ لڑتے ہیں نفرت کے بیس پہ لڑتے ہیں مندر اور مسجد کے نعرے پہ لڑتے ہیں تو جو ہندو اور مسلمان اور سکھ اور عیسائی ایک منٹے پہ پورا کوئشن میں نے سنا کہ آپ کہہ رہے ہیں اور بی جے پی نفرت کا پیغام تو یہ مجھے بتا دیجئے وقا رسول وانی صاحب آپ کی داستان جو ہے کافی لمبی ہے پچھتر سالوں کی میں آپ کو پرسلی نہیں بول رہا ہوں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے جو لیڈرز ہیں جو سینئر لیڈرز ہیں کانگریس کے جب ان کے پاس طاقت تھی جب ان کے پاس اقتدار تھا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ طاقت کے نشے میں چور تھے وقا رسول وانی سے میں یہ سوال نہیں پوچھ رہا ہوں یہ وقا رسول وانی کو ذاتی سوال نہیں ہے یہ قومی سطح کی میں بات کر رہا ہوں آپ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سچ بولیں اور دل کی بات بولیں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے کانگریس کے جو سینئر لیڈرز ہیں ان سے گلتیاں ہوئی ہیں کہیں نہ کہیں انہیں ایک عام انسان کو غریب انسان کو نظر انداز کیا اور جس طرح سے آج اس وقت موڈی پہ آپ الزام لگا رہے ہیں یوگی پہ الزام لگا رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں کی گلتی ہے جنہیں موقع دیا لوگوں گلتیاں تو کہیں نہیں ہوئی آپ مانتے ہیں گلتیاں ہوئی ہیں گلتیاں ہوئی تب ہی تو کانگریس کمزور ہوئی لیکن ان گلتیوں کو ٹھیک کرنے کی بھی ضرورت ہے نا لوگوں میں چلنے کی ضرورت ہے مسیبتیں دور کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کی بات پہنچانے کی ضرورت ہے کمزور کی بات کرنے کی ضرورت ہے مائناٹیز کی بات کرنے کی ضرورت ہے تب ہی راہل گاندی جو ہے بھارت جوڑوں کے لیے نکلے جس میں ان کو اس نے کہا ہارمونی کے لیے ان نے یہ یاترہ نکالی ہے اور بیروزگاری اور بہنگائی کے خلاف لڑنے کے لیے یاترہ نکالی ہے تو کانگریس محنت کر رہی ہے انشاءاللہ آگے جو کہ جب آگے جا کے مجھے لگ رہا ہے کانگریس آگے بڑھے گی اور دوبارہ اقتدار میں آئی گی اگر کوئی گلتیاں ہوئی ہیں تو گلتیوں سے ہی ڈاؤن فال آتا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے بڑی گلتی کیا ہوئی ہے نہیں گلتیاں آپ نے پوچھا کی لیڈرشپ میں ہاں یہ صحیح بات ہے اگر کسی کو لیڈر کسی لیڈر کو کانگریس نے مقمنتی بنایا یا یونین منسٹر بنایا یا سٹیٹ منسٹر بنایا اگر ان کو ان کو کانگریس بنا نہیں تھی بگاڑنی نہیں تھی تو جب انہوں نے کہیں نہ کہیں کتائی کی تب جا کے کانگریس کمزور ہوئی اقتدار میں جب کتائیاں ہوتی ہیں تب پارٹیاں کمزور ہوتی ہیں اگر اقتدار میں کتائیاں نہ ہو تو پارٹی مضبوط ہوتی ہے پارٹی اوبرتی ہے آپ نے جو کہا کہ یونین منسٹر بنایا گیا لوگوں کو تو آپ اشارہ دے رہے ہیں گولامنی بی آزاد صاحب کی طرف آپ اشارہ دے رہے ہیں باقی جو یونین منسٹر تھے کپل سبل جیسے سینئر لیڈر جو آج ڈیڈ وڈ ہو کے کئی اور جا رہے ہیں تو آپ انہی لوگوں کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے کانگریس جو ہے باقی بھی لوگ ہیں ابھی کانگریس میں چونکہ میں جنرلنسٹ ہوں میں ان سے ڈرتا نہیں ہو چاہے بی جے پی میں کوئی ڈیڈ وڈ ہو یا کانگریس میں ہو تو آپ انہی کی طرف اشارہ دے میں کسی کو ڈیڈ وڈ نہیں بولوں گا دیکھو پورا ہندوستان بہت بڑا ہے ہندوستان بہت بڑا ہے اگر چار سٹیٹوں میں ہم کمزور ہوتے تو باقی سٹیٹوں میں ہم ابرتے پہلے تو کانگریس ہر سٹیٹ میں تھی اب بہت سارے سٹیٹوں میں ہم بہت کمزور ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہاں گلام نے بھی آزاد تھا تو اس نے کمزور کیا ہاں اس کا بھی ہاتھ رہا ہو مگر موسٹلی جتنے بھی کانگریس میں جہاں جہاں ہم کمزور ہوئے ہیں وہاں سب کی کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کولیکٹیو میں کس ایک آدمیت کو نہیں بولوں گا یہ رسپانسبلٹی اس کولیکٹیو لیڈرشپ پہ ہیں جنہوں نے کانگریس کو کمزور ہونے دیا لیکن اب راہل گاندی مشن پہ نکلے ہیں اس کے ساتھ لوگ جڑے ہیں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ بیڑ جڑ رہی ہے ہم لوگ اسی کی یہاں پہ تیاری کر رہے ہیں کشمیر میں بھی بہت بڑا پروگرام کریں گے انشاءاللہ مجھے لگتا ہے آگے آنے والے دنوں میں اس سے بھی زیادہ آپ ڈاؤن پالنے ہوگا اب سیڑیاں چڑھنے والی ہیں اتریں جتنے ہم اتر گئے اس سے آپ اتریں گے نہیں انشاءاللہ اور چڑھیں گے اوپر یہ بھی بتا دیجئے گا کہ آپ کے چلینس کے بارے میں میں نے سوال پوچھا تھا آپ نے کانگریس کی کمان سنبھالی اور آپ نے ایک کہتے ہیں کہ وہ بیرن فیلڈ ایک ننگی زمین پہ آپ فصل ہوگانا چاہتے ہیں کانگریس میں نے کہا پچھتر سالوں سے یہاں پہ آپ ترقی نہیں کر سکے پارٹی لیول پہ وجوہات کیا ہیں کیا وجوہات ہیں جیسے ابھی بی جے پی کہہ رہی ہے کہ جب کشمیر میں ہم وکاس لائیں لیکن گراؤنڈ زیرو پہ اگر بی جے پی کا دیکھا جائے تو کئی نہ کئی وہ کوششیں کر رہے ہیں آپ نے بھی کوششیں کی آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ نیشنل پارٹیز کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کیوں نہیں جھوٹ رہے ہیں دیکھو آپ سٹیٹ لیول کی بات ہے یہ صحیح بات ہے کہ کانگریس سے ہی برانچے نکلی کانگریس کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی وقت انفوقتاً آپ دیکھیں گے انسی میں بھی کافی کانگریس لیڈر ہے بی جے پی میں بھی کافی کانگریس لیڈر ہے پی ڈی پی تو کانگریس کا ہی پروڈکشن ہے اور ابھی آزاد سا پارٹی بنا رہے ہیں یہ بھی کانگریس کا ہی ایک پروڈکشن ہے تو کمزور تو کرنے کی کوشش کی گئی اس پارٹی کو اس وقت جو ہے یہ مجھے لگتا ہے لاسٹ ڈی پا ڈی 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 بیکل ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگا کبھی ہم نے ایمیجیٹلی جب میں پردیش ایک دکش بنا اس کو سنبھالنے کی کوشش کی میٹنگ شروع کی سب سے جڑنے کی ضرورت کی جڑے ہم سینئرز کو کانفرڈنس میں لیا جو چلا گیا چلا گیا جو ہمارے پاس بچا وہ ہی رہا ہے آپ کو پشتاوا نہیں ہے اس پہ دیکھو جو بیمان ہو تو اس پہ کیا پشتاوا ہے جو بیمان مطلب جن نے پارٹی کے ساتھ بیمانی کی سیاسی بیمانی کی تو اس پہ پشتاوا تو نہیں ہے لیکن جو یہاں ہے وہ اماندار بچے اور انشاءاللہ ان کو ہم آگے لے کے اس پارٹی کو بڑھائیں گے جڑ رہے ہیں لوگ ہمارے ساتھ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھو گے کتنی جوائننگیں ہو جائیں گی اور جو لوگ نکل گئے ہیں یہاں سے مجھے لگتا ہے انہوں نے اپنے پیڑ پہ خود پیر پہ کلہاڑی ماری وہاں پہ جوک تر جوک لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے کرتی کرتا ہمارے ساتھ ہیں بلاک پریزیڈنٹس ہمارے ساتھ ہیں ڈسٹرک پریزیڈنٹس ہمارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں کو انہی لوگوں نے جتایا تھا جب وہ ہمارے ساتھ ہیں تو وہ خالی چلے گئی اب جب الیکشن ہوگا تو وہ زیرو ہو جائیں گے دیکھ لینا میرے ساتھ یہ کہتے ہیں یہ کانگریس جو ہے اب جمعہ کشمی سے اس کا خاتمہ ہو گیا ہے وہ انڈریکلی آپ پہ بھی وار ہے کہ جس طرح سے وقار اصول اس وقت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں تو کانگریس کا نام و نشان نہیں رہے گا جمعہ کشمیر میں حاجی عبد الرشید ان کے ساتھ مونگا صاحب کا مجھے ابھی پتا نہیں ہے مونگا صاحب ابھی یدری ہیں ٹھیک ہے لیکن بروسہ نہیں آنے والے وقت میں اسی طرح سے باقی جو لیڈران ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ڈبیکل ہو گیا سینئے لیڈرز سارے چلے گئے اب صرف آپ اور گلائمت میر صاحب اس کانگریس کی کمان سنبھال رہے ہیں تو آپ کے لئے چلینج تو ہو گا ہی دیکھو آزاد صاحب کو تو بھولنا ہے اب وہ نکلے پچاس سال پارٹی میں دے کے ایش کر کے پروٹوکال انجائی کر کر کے بطالی سال پارٹی میں انہیں پچاس سال دیے کہ پارٹی سے لیے بطالی سال جو ہے ایم پی رہے چوبیس سال یونین منسٹر رہے پی سی سی پریزیڈنٹ رہے چیف منسٹر رہے ایل او پی رہے آپ سارا کچھ ایش کیے اور ان دنوں کانگریس زبردست تھی پچاس سال طاقت میں طاقت میں تھی طوفان تھی کوئی کوششن کرتا آپ جیسے مجھے پوچھ رہے ہیں تو میں کیوں اپنی پارٹی کے خلاب بولوں تو وہ تو پورا کھل کے پارٹی کے لیے بولتے تھے لیکن جب نکلے آپ وہ رہے ہیں کانگریس ہے ہی نہیں کہیں دیکھو کسی کے فرد کے جانے سے پارٹی کمزور نہیں ہوتی آپ نے کل دیکھا ایک سو بہتر بلاک ہے ہمیں جمعوں میں ہر بلاک سے ایک الیکٹڈ ڈیلیگیٹ بنا ہے کل جب ہماری جمعوں میں میٹنگ ہوئی ایک سو ستر لوگ ہم نے گنے دو ہی بلاک ڈیلیگیٹ نہیں آئے تھے ایک سو ستر ڈیلیگیٹ وہاں پہنچے تھے یہاں پہ بھی جتنے کشمیر میں تھے کچھ ایک دکا کا چھوڑ کے آئے تھے پارٹی وہیں پہ ہیں کھالی لوگ کچھ چلے گئے ہیں جو لوگ ٹیمپریری ہماری پارٹیوں میں تھے آزد صاحب کے بغیر وہ لوگ چلے گئے ہیں آنے والے وقت میں آپ بھی یہی ہیں میں وسوق سے کہوں گا ان کی شکست ہوگی اور ہماری جیت ہوگی یہ انشاءاللہ میں صحیح بولوں آپ کو کیونکہ مجھے نظر آ رہی ہے ان کی بھاری شکست مجھے نظر آ رہی ہے یہ میرا سکست کہہ رہا ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گے اور ہماری جیت ہوگی کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں جو لوگ مضبوطی سے ہماری پارٹی میں وہ ہے اور نئے لوگ جو ہے آپ خوش ہیں اور ہمارے ساتھ اتنے فون آ رہے ہیں اتنے لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ نئی نسل آئے گی اب نئی لیڈرشپ آئے گی کسی چالیس سال کے لڑکے کو ہم جوائن کرائیں گے وہ تیس سال پینتیس سال پارٹی کو دے گا ہم چاہتے ہیں نئی سونچ نئے لوگ ہمارے ساتھ جڑیں اور اس پارٹی کو ڈیڑھ سو سال سے دو سو سال پہ چلائیں اور اس کے بعد دوسرے لوگ چلائیں گے جمہو کشمیر کانگریس کے حوالے سے اس وقت سب سے بڑا چلینج کیا نظر آ رہا ہے آپ کو چونکہ آپ اس وقت اس پارٹی کی کمان سنبھال رہے ہیں جہاں پہ آپ کے سب چلے گئے اور آپ کو اکیلہ انہوں نے چھوڑ دیا صرف اپنے بلوک پریزنٹس کے لیے گلہ احمد میر آپ کے ساتھ ہیں باقی کچھ لوگ ہیں چونکہ دگج جو تھے بڑے بڑے چہری جو تھے آپ اس وقت مایوس اور اداس چہروں کے ساتھ ہیں آپ نے دیکھا مجھے مایوس ایک مینا ہو گیا ایک مینا کچھ دن ہو گئے مجھے بنے ہو گئے جتنی مایوس تو میں نے نہیں دیکھا آپ کے چہرے پہ میں نے ایک میں خوش ہوں اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جو لوگ سیکنڈ لائن لیڈرشپ تھی کانگریس میں ان بچاروں کو کوئی بڑھنے نہیں دیتا تھا آگے انہوں میں سے ایک میزائل نکلا اس نے کرسی پکڑی اور اب ان لوگوں کو میں آگے بڑھاؤں گا اور ان سے پارٹی چلاوں گا اور انشاءاللہ وہی لوگ سرکار بنائیں گے انشاءاللہ اور میں یہ بھی آپ کی چینل سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے نوجوان جمع کشمیر میں سیاست کرنا چاہتے ہیں ایمانداری سے وہ آئے ہماری پارٹی میں شامل ہوں ان کو پورا عزت و احترام ملے گا یہ دوسری پارٹیوں کے چکر چھوڑ دے ہماری پارٹی میں آئے جہاں ہم ان کو مضبوط دیکھیں گے اور جہاں ان کو پارٹی کے پوسٹ کی ضرورت ہوگی وہ ہم برابر دیں گے اور وہ آئے اور ہمارے ساتھ جوائن کرے اب یہ نوجوانوں کی پارٹی بنے گی بزرگوں کو بھی ہم عزت دیتے ہیں جتنے ہمارے ساتھ رہے ہیں لیکن میری کوشش رہے گی کہ اس پارٹی میں اسی پرسنٹ نوجوان آکے اس پارٹی کو سنبھال دیں مختصر میں پوچھوں گا یہ آزاد صاحب کے حوالے سے اور آپ کے حوالے سے ہے تو لوگ جاننا چاہتے ہیں اس پر کنفیوجنل لوگوں کا وقار صاحب آپ کا نام موگا صاحب کا نام اور باقی دو تین لوگوں کا نام آزاد صاحب نے ہی دیا تھا کانگریس ہائی کمان کو کی پریزیڈنٹ چونکہ سات سال کے بعد کسی اور کو وہ ممورنم کچھ انہیں پیش کیا تھا تو آزاد صاحب تب تک ٹھیک تھے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہاں پہ پیچ فزگی چونکہ آپ نے خود کا اپنے تقریروں میں کہ آزاد صاحب کے حوالے سے آپ نے کافی زیادہ محنت کی تھی اور آپ ان کے شہدائی بھی تھے فالور بھی تھے بڑا ان کو مانتے تھے آپ کو کہاں لگ رہا ہے کہ آزاد صاحب کو کہاں ناراض گیاں ہوگی اور کانگریس کے ساتھ کیا لڑائی ہے اگر آپ یہ لوگوں تک پہنچانا چاہیں گے یا آپ خود بتانا دیکھو میں نے زندگی کی شروعات سیاست کی شروعات آزاد صاحب کے نارے سے ہی کی ہے بھئے آزاد صاحب کا فالور رہا ہوں اور دوہزار آٹھ کی جو ٹکٹ مجھے ملی اکتیس سال کی امین بٹ صاحب بول رہے ہیں میں نے لائے بکار اصول کو نہیں دیکھو امین بٹ جو ہیں دوہزار چار میں پریزیڈنٹ بنا یوت کانگریس کا اور اس کی کمیٹی میں میں وائس پریزیڈنٹ تھا لیکن اس سے پہلے میں کانگریس بنی حال کانگریس کا بلاگ پریزیڈنٹ تھا تین سال پہلے اور اس سے پہلے میں ڈسٹرک وائس پریزیڈنٹ تھا ڈوڑا یوت کانگریس کا اگنور کریے سنیے نا میری بات اس سے پہلے میرے پھادر اور انکل انیس سو سٹھ سے لے کے بیس سال میرے انکل ڈسٹرک پریزیڈنٹ رہے جنرل سیکٹری رہے ایمیل سی رہے میرے پھادر ایمیل سی رہے ڈسٹرک پریزیڈنٹ رہے کانگریس میں ہمیں باس سٹھ سال ہو گئے امین بڑھ صاحب کو چاہید ہسٹری پتا نہیں ہے اب آپ کس کی بات کر رہے ہوں میں نہیں چاہتا ہوں کسی انڈیوجوال کی میں بات کروں تو بات سنیے گلام نبی آزاد صاحب دوہزار دو میں جب پری سی سی پریزیڈنٹ بنے میں ان کے ساتھ ایکٹیو ہو گیا ہمارے ایریا میں عیوب خان صاحب نے الیکشن لڑا میں نے بہت کام کیا اس کے الیکشن میں اور آگے بڑھنے کی کوشش کی دوہزار پانچ میں میں چیئرمن بنا منسبلٹی کا بنی حال کا اور سات سیٹے وہاں تھی سات کی سات سیٹے میں نے جیتی پھر آٹھ میں ایمیلے بنا پھر نو میں آل انڈیا یوت کانگریس کا جنرل سیکٹری بنا تین سال پھر منسٹر رہا دو سال پاور اینڈ ٹیکنیکل ایڈوکیشن وغیرہ وغیرہ پھر دوبارہ چودہ میں ایمیلے بنا اور چیف بھی پارٹی کا بنا اور آج پی سی جی پریزیڈنٹ ہوں یہ چلتا رہتا ہے کوئی ایسے بولتا رہے کہ میں یہ وہ اگنور کریں آپ گصہ مت ہوئیے امین بٹ پہ وہ پہلے سے ہی باغ چکے ہیں کسی کی بات نہیں کرنی چاہے میرے کے دیکھیں دیکھیں نہیں نہیں صحیح بات ہے تو میں آزاد صاحب کے حوالے سے کی امپورڈنٹ آزاد صاحب کی میں رسپیکٹ کرتا تھا کروں گا لیکن وجوہات یہ کیا رہی کیا نہیں رہی مجھے نہیں لگتا ہے کیونکہ میں ستارہ تاریخ کو میں سولہ کی سولہ کو میں پی سی پریزیڈنٹ بنا یہاں پروگرام وگرام کیا کچھ سینئر سے ملا پھر ہال پارٹیز میٹنگ اچانک آجی تو مجھے پانچ شے دن لگے آزاد صاحب کو ملنے پھر پھر میں چلا گیا پھول لیے مٹھائی لی اور میں کوئی تریز تاریخ کو ڈیڑھ گھنڈا اس سے ملا مجھے اس کی بات میں بالکل نہیں لگا کی وہ پارٹی چھوڑے جانے وہاں پہ کوئی بدعوت کی بھول نہیں تھی کچھ نہیں اس کو میں نے آزاد صاحب کو میں نے کہا کہ آپ آئیے میرا ریسپشن ہے آپ آجائیے آپ کو ہم ریسپشن دیں گے جیسے آپ کو چی بن سرکا ملا تھا اس طریقے سے ملیا اگر ڈیڑھ گیا اوپر نیچے لینا چاہتے ہیں ہم نے رکھا تھا تیس کو میں نے کہا اگر آپ دو یا تین تاریخ کو بھی آنا چاہتے ہیں یا اس سے پہلے نہیں آنا چاہتے ہیں تو ہم وہی دیڑھ تیس کا جمہو کی بات میں نہیں تھی کشویر میں تو ہم نے کیا تو آگے سے انہوں نے کہا نہیں آپ کرو موسم تھڑا ہوگا پھر ہم جلسہ بن سکو مجھے پتا نہیں لگا کہ دو دن میں ایسی کیا بات ہوئی تو لیکن مجھے لگتا ہے پارٹی کا پروگرام پہلے سے ہوتا ہے دو دن میں تو اتنا پروگرام نہیں بلتا ہے چھویس کو اس میں رسائن کیا بس یہی بتایا مجھے تو نہ اس نے اس سے پہلے بولا کہ آپ میرے ساتھ رہو یا میرے ساتھ آ جاؤ نہ بات میں بولا تو میں اپنی پارٹی میں ہوں اپنا کانگرس پارٹی چلاوں گا محط کروں گا اور انشاءاللہ کانگرس کو آگے لے جائیں گے ایکسپیرینس بھی ہے پیار محبت بھی ورکروں کا مل رہا ہے سینئروں کا ساتھ بھی مل رہا ہے اور پارٹی ہائی کمانڈ خاص کر رہل جی کا ہاتھ جو ہے پورا ساتھ ہے رجنی پارٹل جی پولیس ساتھ ہے پاور سے پیچھے ہیں اور انشاءاللہ ہم پورا آگے بڑھیں چلے بہت بہت چھوٹا ہے وقا رسول مانی کے لیے لیے بات کر رہے ہیں وقا رسول مانی صاحب کانگرس کے جمہو کشمیر سربراہ نے اہمبتوں کا خلاصہ کیا پیارٹی کے حوالے سے بی جے پی کے حوالے سے اور آنے والی سیاست جو چل رہی ہے جمہو کشمیر میں اس کے حوالے سے